جو ہمارے لئے مفید ہو پیغام ہو کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہایتی حسین نمون حیات ہے اللہ نے یہ انگریز میں why is the messenger of allah a beautiful example of life تو کیوں نبی ہمارے لئے رول موڈل ہیں کیوں ہمارے لئے example ہیں کیوں اللہ نے انہیں ہمارے لئے نمون عمل بنایا ہے کیوں نبی کا ہمارے لئے نمون عمل ہونا ایک ہمارے لئے خود طرح امتیاز ہے اور ہمارے لئے بائیسے خیرو برکت ہے تو سب سے پہلے کیونکہ جس شخصیت کا تذکرہ ہو اس کے واقفیت کے لئے خود ایک یہودی آیا اور اس نے نبی سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کا نام محمد کیوں رکھا تو یا احمد کیوں رکھا احمد و محمد آپ کا نام کیوں ہیں تو رسول نے جواب کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے محمد اس لئے کہا کہ میری تعریف زمین پر کی جاتی ہے اور احمد اس لئے کہا کیونکہ میری تعریف آسمانوں میں کی جاتی ہے یعنی جو دونوں جو ہمیں اس کی تعریف ہو اس شخصیت کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد و آلی محمد اور ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے یا ابراہیم کہا یا موسیٰ کہا یا عیسیٰ کہا لیکن پورے قرآن میں محمد مصطفیٰ کا نام چار بار محمد ایک بار احمد آئے آئے کہیں بار بھی یا کہہ کے نہیں پکارا اگر پکارا تو اس کے لئے الگ سے القاب اختیار کے لئے یا ایہ المزمل کہا یا ایہ المدسر کہا یا ایہ النبی کہا لیکن نام کے آگے یہ لے کر نہیں پکارا اس کا اندر فرق بتا دیا کہ اور نبی کی عظمت اور ہے محمد مصطفیٰ کا مقام اور ہے اللہم صلق علیہ محمد و آلی محمد تو یہ اب یہاں کیونکہ امام جاپس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتوبہ ہے اس میں نے ذاتا روایتیں اسے لئے کہ جو امام جاپس صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ خدا کے بارے میں بیانت آئی تو دونوں اسی طرح سے خدوے میں ان کی عظمت بیان ہو کہ چھٹے امام نے کس طرح سے رسول اللہ کرم کی عظمت کو بیان کیا زیادہ روایتیں امام جاپس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں لیکن زیادہ ان سے یہ ملائے قیانہ سے تو یہاں امام جاپس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام جس پاس کوئی آتا تھا خالچال پوچھتے تھے کہ تمہارا یہ خال ہے تو اس نے کہا خیر رافید ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو امام جاپس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا نام تم نے کیا رکھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے تو احترام نام محمد میں خود چھٹے امام اتنا چھوک گئے کہ زمین کے قریب چلے گئے اور اس کے بعد ان کے چہرے پر آثار تھے خوشنودی کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عظمت نام محمد مصطفیٰ کے اور اس کے بعد یہ مالک جو مالکیوں کے جو ہے امام ہے وہ خود امام جاپس صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی چھٹے امام نام محمد سنتے تھے ان کا چہرے کا رنگ متفیر ہو جاتا تھا یعنی اس کے پر شادہ بچھا جاتے تھے اور اثر مرتب ہوتا تھا اس کا مفہوم ہے کہ یہ وہ نام ہے جو انسان کو خوش و خرم و شادہ کر دیتا ہے دل پہ اثر کرتا ہے آپ بتائیے کہ اگر نام سن کر انسان پہ تاثر ہو تو اسے اپنے لئے نمون عمل بنانے کے بعد انہیں اپنی زندگی کے اندر اتانے کے بعد انسان کس قدر کامیاب و کامران ہوگا تو یہ خود چھٹے امام نے پیغام دیا تاکہ انسان اس سے استفادہ جائے کیونکہ ریلیشن خطبے کا پیغام سے ہوتا ہے اس لیے یہ چھٹے امام نے بہت امپورڈن کافی کی جلہ آٹھ سافر نمبر دو سو چوتیس پر ٹو تھرڈی فور کے پر یہ حدیث بین کی بہت امپورڈن حدیث کو سنی اور یہ حدیث ہم سب کے لئے پیغام خاص کر کے ہمارے لئے خود کے لئے کہتے ہیں یہ حدیث بہت امپورڈن ہے سنی کہتے ہیں امام سجاد فرمارے کی بے شک خدا کی نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو کسی امام کی پیروی تو کرے لیکن آمال میں اس کی پیروی نہ کرے اللہ کے نزدیک وہ پھر انسان پسندیدہ نہیں ہے یعنی وربل کہتا ہوں میں امام کا ماننے والا ہوں ان کی عملی اس کی زندگی میں امام کو کوئی اثر نظر نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک سب زیادہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے یہ چھٹے امام کی بہت ہی مہتبر حدیث ہے اس کا مفہم کیا ہے کہ جب بھی ہم فضائل محمود علیہ محمد سنے اس کا سب سے بڑا اثر یا انٹینشن جو ہماری سننے کی ہوئے ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے سن کے تعریف کر کے انسان خوش ہو یہ بھی عبادت ہے لیکن عمل میں جب تک نہیں اتارے گا تب تک اس کے لئے نجات نہیں ہے نجات کے لئے عمل میں ڈھلنا ان تمام صفات و کامالات کا ضروری ہے اب کیونکہ نبی کو اللہ نے نبو عمل بنایا ہے تو خود اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے اور یہ کہہ کے جس و رہزاب کے آیت نمبر ٢٠١ جس میں خدا کرالا قد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن لمن کانا یرجو اللہ ولی اوم الاخرے ذکر اللہ کثیرہ تو کہتے ہیں فی الحقیقت تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نیاحیت حسین نمون حیات ہے دیکھیں اتنا خوبصوری یہ جو ٹائٹل ہے وہ اسی آیت کے ترجمے سے ہے کہ کیوں رسول اللہ علیہ وسلم کے ذات ہمارے لئے حسین نمون حیات ہیں کہ خدا کرائے کہ نبی کے ذات تمہارے لئے حسین نمون حیات ہیں اگر تم نبی کے زندگی کو اپنی زندگی سے مشابہ کر لوگے یا نبی کے اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوگے تمہاری زندگی بھی حسین اور خوبصورت ہو جائے گا تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے ملنے کا یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اب یہاں خدا نے اس آیت میں ایک پیغامور دیا ہے کہ یہ جو تم اللہ کے رسول کے اوصاف کو اپنے اندر اتار رہے ہو اس کے پیچھے تمہاری نیت قیامت ہو یعنی جب قیامت میں اٹھایا جاؤں تو میں محمد مصطفی کا چہنے والا بن کر اٹھوں اور چہنے والا بن کر اٹھنے کے لئے چاہے گے ان کے اوصاف و کمال سے اپنے آپ کو متصف کرنا اگر وہ کمال ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے تو نبی میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں کہ جب وضوع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی تو اس میں سے سنی یہ اس کا بہت بڑا ریلیشن ہے نبی سے سوال یہ ساری امت تھی جو ہے وہ بات میں جائیں گے جنت میں نبی اور نبی امت سب سے پہلے جائے گی دوسری امبیاء نے خواہش کیے کہ ہم نبی نہ ہوتے بلکہ امت محمدی کے جز ہوتے تو ہمیں پہلے جنت میں جانا سے کیونکہ وہ بھی انتظار کریں گے ایک لاکتہ عیزہ 9999 نبی بھی انتظار کریں گے تو اب جب وہ انتظار کریں تو ان کے امتی بھی انتظار کریں گے امتی انتظار کریں گے تو اس میں سے کچھ سمارٹ بھی ہوں گے بھی سمارٹ ہوں گے تو وہ آ کے کہیں گے نبی سے کہ ہم آپ کے امتی آپ کے ساتھ جائیں گے اس لائن سے اس لائن ہو جانے میں کیا پریشانی ہے تو اس وقت نبی نے اس سے سوال کیا کہ پھر آپ کیسے پہچان نہیں ہے کہ آپ کا چاہنے والا ہے کہ نہیں تو نبی نے جواب دیا کہ میرے چاہنے والے سے کہ نور جو ہے اس کے وجود سے ساتے ہوگا چہرے سے ہاتھ پیروں سے پہچانے سے نور نکل لاؤں گا تو سوال کیا ہے کہ نور آئے گا کہاں سے تو جواب دیا نور وضو کا ہوگا کہ وضو کا انام صرف مجھے ملائے کسی اور کو نہیں دیا لَا أُحْمَا صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ عَلَى مَحَمَّدٍ لیکن کلو سنے پوری مجھے صاحب کو یاد ہوگی جس میں کیا ہے شیطان نے یہی کام کیا کہ وضو کو الٹا کر آکے نور کو ڈسٹروئے کرا دیا تاکہ پہچانا نہ جائے تو سب سے پہلا کا عمل یہ ہے کہ آپ وضو کریں جیسا رسول بتا کے ہیں جیسا مولا کائنات نے کر کے بتایا جیسا ساتوے امام نے باقاعدہ اپنے صاحبی کو دوبارہ ان کے سائز کر کے بتایا تھا دیکھو وضو ایسا ہوتا ہے تو دوسرا ہی ہے وہ دوسری چیز آپ ختمار سکیتے ہیں وہ بھی پوری نے اس کو یہاں سن لیتا کہ یہ اس کا رشتہ ہے قیامت سے کیونکہ یہاں اس آیت میں کہتا ہے لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ يَوْمَ الْآٰخِرَةَ وَضَقَرَ النَّهِ كَفِيرَةَ کہتے ہیں جس کو قیامت کی امید ہے وہ نبی کی پیروی کرے کہ نبی کی پیروی قیامت میں اتقام آئے تو دوسرا کیا ہے کہ آپ لازمی ہیں کہ نبی کی شفاعت لینے کے لیے تو سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جب سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو کس کا نمبر کب آئے گا نمبر آنے کے لیے آپ کی لائن کے بار سے جیسے آپ جائیں گے ویسے جیسے آپ کو شفاعت کا پروانہ ملپ چلے جائیں گے تو لائن اگر کوئی مہاں لگوارا ہوگا تو اس کی چوئیس ہوگی تو عدالت کے خلاف ہو جائے گا تو عدالت کے خلاف ہی ہے ایسا بھی نہیں کہ آپ ریجٹریشن کر کے چلے جائیں ریجٹریشن بھی آپ نہیں کر سکتے موت کا پتہ ہی نہیں کب آ جائے ریجٹریشن بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ریجٹریشن کیا ہے تو کیا جواب دیا کہ میرے نزدیک قیامت میں وہی سب سے قریب ہوگا جو مجھ پہ سب زیادہ درود بھیجتا ہوگا اللہمہ صلی اللہ محمد و آلے محمد تو یہ سب سے بڑی ازین اگرامی نعمت ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ نبی کے قریب ہو زن تو اس کا عمل نبی کے تازی و پہروی سے متشاند ہو اس کے قریب ہو ویسے اسی عمل کو کرے جو نبی نے طلب کیا ہے جیسا نبی نے کر کے بتایا ہے اب اس کا اثر کیا ہے تو اس کے اثر کو سورہ محمد کے آیت نمبر دو میں بیان کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزَّلَغَ لَا مُحمدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَكَفْرَانْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَاسْلَحَا بَالْهُمْ یہ دیکھئے اس کا اثر بتایا ہے کیا کہا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے اللہ نے ان کے گنہاں اور ان کے گنہاں نامِ نامال سے مٹا دیئے اور ان کے حال کو سمار دیا کیا ہے نبی کی پیروی سے دو فائدہ اس آیت میں بین کی ایک خدا گنہوں کو مٹا دیتا ہے دوسرا کیا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے حال کو سمار دیتا ہے اس کے وجود کو سورت بنا دیتا ہے اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے اب کوئی عرض کیا تھا جب میں نے سلوات کے اوپر میں لیس پڑھی تھی کیا تھا یہ جو گناہ معاف کرنے پر حدیث کیا ہے کہ کوئی انسان صدق دل سے تین بار نبی پر سلوات بھیجے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ احمد صلق علی محمد محمد اللہ احمد صلق علی محمد محمد اللہ احمد صلق علی محمد محمد میں نے کہیں اور پڑھا تھا وہاں پہ ایک بار سلوات بھیجے میں نے کہا تھا یہ بجنسمن قومی سمجھ سکتی ہے کہ فوراں اسے کیش کر دو دیر نہیں کرنا چاہیے باقی لوگ میں سمجھیں تو یہ سنیے اب یہ دیکھیں کہ صفات کیا ہیں میں مقصد صفات بیان کرنا ہے کہ نبی کے صفات ہمارے ذہن میں ہو تاکہ ہم اپنے ہر عمل میں نبی کو اپنا نمونِ عمل قرار دیں نبی کو نمون بنانے کے لیے ان کے عمل کو پہچاننا ضروری ہے پھر اس کو وقت پہ استعمال کرنا ضروری ہے تو یہاں غارات کتاب ہے اس کی ہے سفر نمبر 167 کے اوپر خوبصورت حدیث ہے یہ ان ابراہیم ان محمد ان سے نقل کی کی حدیث ہے مولای کائنات نے نقل کی ہے جو ان کے فرزن دیں کیا فرماتے ہیں کہ جب مولای کائنات رسول کی تعریف کر رہے ہیں یعنی ان کے تعریف بیان کر رہے ہیں ان کے عصاف بیان کر رہے ہیں مولای کائنات کیا بیان کر رہے ہیں اب دیکھیں کتنی آثنٹیک بات علی کا بیٹا بیان کر رہے ہیں اور علی کا بیٹا جو بیان کر رہا ہے کس سے مولای کائنات سے بیان کر رہے ہیں مولای کائنات کون ہے جس نے آغوش رسول میں آنکھوں کو کھولا اور جن کی آغوش میں نبی نے آنکھوں کو بند کیا یہ دیکھیں کتنا ہم کسی سے اگر کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے سند ان کی زندگی کا رسول کی زندگی سے وابستہ ہونا ہے تو یہ تیری اس کے بعد کیا کہتے ہیں سب سے پہلی صفت کیا بنا ہے کہ وہ خاتم النبی نے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ پہلا ہے سن لیجئے پہلے اس کو تاکہ عربی میں سن لے تاکہ عربی والے سن لے اس کے بعد پھر میں کتنی خوبصورت تعریف کیے یہ مولای کائنات نے نبی کی کہتے ہیں سب سے پہلی کیا جاتیں تعریف کیا کی ہے کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ اوصاف میں نبی کو جو بیان کر رہے ہیں کہ خاتم النبسلین ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اس کے بعد دلیر ترین کیا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سب سے بخشن دیتے ہیں سب زیادہ جو ہے وہ جینرس تھے تو اگر آپ جینرس ہیں تو اس کا مفکوم اتباہ نبی کا رہے ہیں اب جینرسٹی میں کم سے کم آدمی مال خرش نہ کرے تو زبان تو خرش کرے ملنے کے بعد سلام درود خال احوال کا پوچھنا یہ کم سے کم جینرسٹی ہے مینیمم یہی ہے کہ آدمی اس سے بھی جگر چلا جائے تو پھر فسکان دو جینرسٹی اس میں نہیں ہے یہ پہلے اس کا آتھر انسان آچھا حالوال کیوں نے پوچھتا کبھی بتا دیا پریشان ہو تو مانگ لے گا کنجوسی وہی سے شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی یہ آج کار بھی شروع بڑھیں تو بھارا وہ لیکن وہ اجود الناس یعنی سب زیادہ سخی سب زیادہ سخی جن کا آتھر یہ اللہ نے کیونکہ اللہ خود جو ہے جو آل کریم ہے تو اس نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجائے اور صاف سے متصف کر کے بھیجائے تاکہ وہ اس کے کمال کے ذریعے پہچانا جائے اجر الناس سدرہ دوسرا کہ سب زیادہ دلیر کوئی خوف نہیں بالکل خوف نہیں خوف نہ ہونا نبی کے سب سے بڑی دلیل ہے کتنا بے خوف ہونا کوئی آسان چیز نہیں جنے گا دو سیس چیزیں سن لے تاکہ نبی کی کمال کو اپنے ذہن میں رکھیں کمال کا عروج سمجھیں نبی نے جتنی جنگ لڑی ہمیشہ فرنٹ رو میں رہے کبھی پیچھے سے کمانڈ نہیں کیا یہ پہلی جنگ مولای کہنات ان کے لیے لا صیف اللہ ذو الفقار لا فتاہ اللہ علیہ لا صیف اللہ ذو الفقار وہ کہتے ہیں جب ہم جنگ میں تھک جاتے ہیں تو خوصلہ لینے ایک لیے نبی کے پاس آتے ہیں تو جس کو خوصلہ نبی دیں وہ ذات قناہ ملیم نبی تعلیم یہ کتنا بڑا معطبہ خود ہی ہے اس کے بعد کیا ہے دوسری چیز کیا ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ میں اہدی غالبان کی نبی بیٹھے ہوئے تھے کنارے پر اور ایک شخص آیا نبی کو اکیلا دیکھ کر اس کے ہاتھ میں تلوار تھی نبی کے ہاتھ پر رکھے دی کہ آپ کو اسے کون بچائے گا تو نبی نے کہا میرا رب بچائے گا اس کے ہاتھ میرا رشاہ ہے تلوار گر گئی نبی نے ہاتھ میں تلوار لے لی ملے تجھے کون بچائے گا اس میں جب تلوار سر پر رکھی تو اس وقت بے خوف ہو کے جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف تاریخ جو ہے وہ الفاظ میں نہیں ہے تاریخ گواہے کہ نبی ایسے ہی دلیر و بہددو تھے لیکن اس کے بعد دلیری یہ نہیں ہے دلیری صرف ازیانی گرام یہ نہیں ہوتی کہ انسان نہ ڈرے بلکہ دلیری یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے کا جگہ رکھتا ہو جب اس کو کہا تو جگہ رکھتا ہے اس کا مجھے تو بچانے والے ہیں بولی ایمان لیا خدا تجھے بچائے گا وہ ایمان لے آیا اور نبی نے اسے ہر نہیں کہ اسے سزا نہیں دی ورنہ زیانہ کرنے ہمارے ہیں اس پر تین سو دو رکھتی ہے اب آپ کو سمجھ آئے گا تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ چیز اب آپ اس کو درہا سمجھیں تاکہ یہ آپ کی زندگی کے اندر حصہ بنا رہے کہ معاف کرنے کا جذبہ ہی نبی کے قریب انسان کو کرتا ہے انتقام لینا یہ آگے آگے گا میں پتہ نہیں وہاں تک میں پہنچ باؤں گا یہ پچاس سلائٹ کا جو ہے ڈسکرشن ہے اور میرے پاس صرف تیس منٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ تک امپورڈنٹ باتیں پہنچا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے نبی نے کبھی بھی اپنے دشمن سے زندگی میں انتقام نہیں دیا یہ نبی کے ایک عصاف میں سے بہت بڑی صفات ہے کبھی بھی اپنے دشمن سے کبھی یہ انتقام لیا ہے سزا دیا ہے کس کو اللہ کے دشمن سے لیا ہے اپنے دشمن کو معاف کر دیا اب اس پہ بھی پورا دس پندہ منٹ بولنوں تب جا کے آپ کے سمجھ میں آئے گا ہم اللہ کے دشمن کو معاف کرتے ہیں اپنے دشمن سے انتقام دیتے ہیں ہمارے الٹا ہے ہم اپنے دشمن سے پونی کے معاف کرتے ہیں کبھی نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ کے دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دشمن سے ہمیں بہت دوستی ہیں اپنے دشمن سے دشمنی ہیں جو نبی کا بلکل اپوزٹ ہے نبی نے کبھی اپنے دشمن سے انتقام نہیں لیا ہے تو یہ عجرت الناس اس کا ازدق الناس سب سے زیادہ سچے جس کو کافر بھی امین و صادق کہیں اس کے لیے فیر اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے سب زیادہ وعدے کو وفا کرنے والے وعدے کو نبھانے والے اس کے بعد کیا ہے سب سے زیادہ سوفٹ سپوکن سب سے زیادہ خوبصورت کلام کرنے والے اکرہمش اپنے خاندان کا اپنے دوستوں کا سب زیادہ اکرام اور احترام کرنے والے ان کا ریسپیکٹ کرنے والے اب یہاں دو چیز جو لکھی ہے اس کا دلیل اور دن انشاءاللہ میں عرض کروں گا یہ ذرہ دفکلٹ پارٹ ہے من را بدیحتن حابہ ہو یہ جو ہے ذرا سا ہے کہ جو دیکھتا تھا ان کو دیکھ کر مبہود ہو جائے تھا جو فرسٹ اینڈ دیکھتا تھا وہ جب ان کو دیکھتا تھا تو دیکھنے کی وجہ سے وہ ان کو مبہود ہو جاتا تھا یعنی اس قدر اثر ہوتا تھا ان کی ذات کا کہ پھر اس سے کچھ بن نہیں پڑتا تھا یہ لیکن جب پہچان لیتا تھا تو سب سے ومن خالتہو معرفتن جیسے پہچان نبی ہے وہ اس کے دل میں محبت ہوتا جاتی تھی اور سب سے زیادہ ان کا چاہنے والا من جاتا تھا تو حیبت بھی ضروری ہے کہ کوئی آتے ہی کچھ نہ کہہ دے اور اس کی چیز کیا ہے حیبت کے ساتھ ساتھ کیا ہے محبت بھی ضروری ہے اور اب اس کے بعد پھر اس نے یا آخر جملہ وَيَكُلُوَ نَعَيَتُهُ لَمْ أَرَا قَلْبَهُ وَلَا بَعْدَمِهُ کہ میں نے اسے کبھی آن سے پہلے دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں دیکھ پاؤں گا یعنی نبی کی ذات کے خود کہہ رائے کین کا یہ ایک جو ہے صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ وَمَا صلی اللہ علیہ محمد وَعَلِ محمد میں ایک اور سپاہ پہلے خود میں ارز کر دوں یہ ہماری بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو صفتیں یہ بھی مولای کائنات نے ہی بیان کی ہے اور خسن خلق کے یہ سب سے بہترین مثالیں جو نبی سے ہمیں سیکھنی ہے ہماری زندگی کا حسام ہونا چاہیے یہ سب چیزیں جو آپ رہے دیں سلٹی گئی ہیں خدبے کے لیے یہ عطمیں ہمارے لئے نمون عمل نبی کو بنائے گیا ہے تو کس عمل میں نمون عمل ہے وہ ہمارے پاس اگزامل کے طور پر ہونا چاہیے قال علیہ السلام قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشرے سہل الخلقے لین الجانبے لیسا بفضل ولا غلید یہ حدیث الزینہ کیا تھے امام فرمائے امام نے انسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش مجاز تھے اور خوش اخلاق تھے خوش مجاز جو بردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا شاید ترانسلیشن مفہوم کی اعتبار سے آتا ہے لیکن ایکچول ورڈ کو آپ سمجھیں گے عربی میں تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ دائم البشر جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ ہمیشہ آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہمیشہ کھلا ہوا چہرہ مسکرانا اور کھلا ہوا چہرہ یہ بہت خوبصور چیز ہے یعنی انسان جب کسی سے ملے تو اس کا چہرہ ہی دوسرے کو خوش کر دے زبان سے جب بولے گا تو خوشی دوبالا ہو جائے چہرے کی اس کی جو ہے وہ رنگت خوشی بتا دے کہ کسی کو دیکھ کر آدمی خوش ہوا ہے اب آپ کو خوشی کا احساس کب ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن میں آپ کو ایک آت ایک ایزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائے جائے کئی گھنٹوں کا یا دن کا پیاسہ کسی کو پانی ہاتھ میں لیویا تو دیکھ لے تو کتہ خوش ہوتا ہے ایسی آدمی کو مومن کا آتو خوش ہونا چاہیے کہ مومن جس طرح یہاں آپ کی پیاس بجانے کے لیے مدد کر رہا ہے وہ قیامت میں آپ کو جنت میں لے جانے میں مدد کرے گا تو مومن کا مومن سے مل کر خوش ہو جانا اس کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے دوسرا کہہ سہر الخلق ہے دوسرا کہ خوش میں جاستے ہیں ہمیشہ آدھا با خلاق کے ادبار سے سلام کرنا ان نبی کے اوصاف ہیں سو سے زیادہ ہیں سب سے پہلے سلام کبھی بھی نبی نے کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں کیا ہے سب سے پہلے نبی سلام کرتے تھے جب نبی سلام کرتے تھے تو سلام کرنے بعد ایون بچوں کو تاکہ بچوں کو سلام کی کرتے تھے تاکہ ان کی تربیت کریں کہ کل بڑے ہو کر یہ سلام کو رائش کریں نبی بچوں کو بھی سلام کرتے وہ سلام کریں مسافہ کرتے ہیں مسافہ کرنے بعد اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہیں کھیچتے تھے جب تک وہ خود اپنے ہاتھ کو نہ کھیچے تو یہ بات کو نہ کٹنا بہتی نرم اجازت ہے نہ سخت ہے کبھی بھی نبی سے کوئی بھی بد کلامی نہیں سنی گئی کبھی کسی سے بد مجازی سے نبی نے کلام کیا ہو یہ اس میں کیا ہے انسان کو اگر اپنے آپ کو معاشرے میں محبوب بنانا ہے تو نبی کے اوصاف ہی اس کے لیے راہ حل ہیں اگر وہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو محبوبیت کا واحد طریقہ نبی کو جو ہے وہ اپنا ایڈل قرار دے دے اب آپ یہ چیز ملاقات میں ہم ملاقات کے اندر بہت سارے بہت اسی چیزیں بھی ہیں ایک دو سن کر میں آپ کے خدمت میں پھر کھانے پینے اور لباس سے مرز کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں کہ وہ چھٹے امام سے حدیث ہیں کچھ کہ زندگی کے اندر نبی کیسے کھاتے تھے کیسے پہنتے تھے کیسے ان کی زندگی کا خاص سگمنٹس تھے جو ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ہے بہت سے خیر بنا رہے ہیں یہ ہے ایک نبی یہ خاص چیز آپ کے خدمت میں بہرحال عرض کی ہے کہ نبی جب بھی مسجد جاتے تھے تو مسجد جاتے وقت جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے نہیں پلکتے تھے دوسرے راستے سے جاتے تھے اس کا مطلب منہ خدا خاص صاحب کوئی اٹیک کا ہٹر ہو نبی کوئی اٹیک نبی خود دلے رہے تھے ان پر کوئی ایسا مسائے اس لیے جاتے تھے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں سے ملاقات کریں زیادہ کا احوال پوچھیں زیادہ کی خیریتی رہاستے سکیں زیادہ سے ان کا رابطہ رہے زیادہ لوگوں سے ملاقات کا شرف انہیں مل جائے یہ اتنے یہ ہمارے لئے یہ اصفہ ہونا چاہیے طریقہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے اٹیش رہیں اس کا حالات پوچھتے رہیں اس دوسرے سے قریب رہیں اب وقتی قریب ہونے کے لئے یاد رکھیے یہ بھی امپورنٹن چیز ہے ہم آج کال بار حالت صاحب تو پوچھتے ہیں ہم بے زبانی میں پوچھتے ہیں زبان سے نہیں پوچھتے فرق کیا ہے ہلو آپ دیکھتے ہیں شیٹ پہ ٹیکس کبھی آپ نہیں تو اس میں میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت حرج ہے ٹیکس میں آپ کی کیفیت دل پتا نہیں سلتی کہ مسکرات ہی کیا ہے کہ روتے ہوئے کیا ہے کیونکہ یہ بے زبان ہے لہجہ پتا نہیں ہے جب آپ زبان سے کہتے ہیں تب دل میں محبت اترتی ہے ہاں ہم رشتوں کا کیا ہوگا جب دو بیٹھ کے کورنر پر بیٹھ کے میں ابھی بھی ایک دوسرے کو ٹیکس کرنا لگ جائیں گے تو بھی محبت خط ہو جائے گی اللہم اصول اللہ علیہ محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنا ایمانا صادقا موسیقی 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 محمد الصلاة والسلام على علی بن الحسین اللہ وحما صل على محمد ابن علی محمد الصلاة والسلام على محمد ابن علی اللہ وحما صل على محمد ابن علی محمد الصلاة والسلام على جعفر ابن محمد اللہ وحما صل على محمد ابن علی محمد الصلاة والسلام على موسی بن جعفر اللہ وحمر صلیہ علیہ محمد امن محمد السلام علی علی بن موسیٰ روہ اللہ وحمر صلیہ علیہ محمد امن محمد اللہ حکمہ صلی علی محمد محمد السلام علی حسن ابن علی اللہ حکمہ صلی علی محمد محمد السلام علی خلف الحات المہد المنتظر اللہ حکمہ صلی علی محمد محمد واجی الفرج واشنامہم فاہلی قادا ہم جن کے ذہو سے دنیا ادوائی صاحب سے بہت جائے گئے تو مجھول ختم جائے ان کا تعدل دہول کے لئے دعا کو آنے میں نے ارز کیا کہ نبی کا اس دنیا میں آنا وشریعت اور انسانیت کے لئے نجات کا رستہ فراہم کرنا تھا اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو تو نبی کو اپنے لئے رول مورل قرار دیں اور رول مورل قرار دینے کے لئے اوصافے نبی سے عاشنائی ضروری ہے تو یہاں جو اوصاف نبی کے بیان کی گئے ہیں وہ بہت امپورنٹ ہیں چھٹے امام کیونکہ آج دونوں صادقین کا ولادت کا دن ہے اس لئے دونوں کی طریق ایک دوسرے سے وابستہ ہے یہ بحرانوال جس سولہ صفحہ نمبر دو سو بانسٹھ پر آئی ہوئے خوبصورت حدیث جو چھٹے امام میں بیان کی ہے یہ دیکھئے کیونکہ نبی جو آئے تھے تو نبی کا مین مقصد انسان کو بندگی سکھانا تھا اور اسی لئے اللہ نے جب نبی کو میراج پر بلایا تو کسی اور نام سے نبی کو خطاب نہیں کیا بلکہ کیا کہا بندہ کہتے ہیں کہ اپنے بندے کو خدا جو ہے ایک رات میں مزد الحرام سے مزد اقصہ مزد اقصہ سے قعبہ کو حسین و عدنہ تک لے گیا تو یہ جو لفظیں بندگی یہ بہت اہم اسی کو میراج ہے تو انسان جب تک بندہ نہیں بنے گا تب تک اسے عروج نہیں ہوتا اور بندہ بننے کیلئے کیا ہے بندہ کیسے کہتے ہیں بندے کیا جو یہاں ترجمہ کیا گیا وہ غلام کیا ہے لفظ بندہ جو ہم کہتے ہیں یہ بندہ یا بندی لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہماری زبان میں غلام یا انگریز میں سلیو ہوتا ہے تو سلیو سے مطلب سلیوی نہیں ہے بلکہ اپنے آقا کے آرڈر کو فولو کرنا ہے اور ہمارا آقا اور مولا خدا یا اس کے بعد اہلِ وید ہیں جنہوں نے ہماری تربیہ کی تو یہاں پہ کہاں پر جہاں جہاں ہماری زندگی کے حصے ہیں جہاں نبی نے کیا ہے نبی کہتے ہیں نبی کہتے ہیں یا کلو اقل الابدے غلام کی طرح نبی کھانا کھاتے تھے یجسو جلست الابدے کیسے غلام کی طرح بیٹھتے اٹھتے تھے یہاں تک کہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے وہ زمین پر ہی سو جاتے تھے یعنی اتنا بڑا نبی جس کے اشارے پر سورج پڑھٹے چاند کے دو ٹکڑے ہوں وہ اپنی زندگی میں اتنا ڈاؤن ٹو ارث ڈاؤن ٹو ارث کا مطلب کیا ہے ہمبل ہونا ہمبل ہونا کیا مطلب ہے کہ اپنے لئے کسی پروٹوکول کے یعنی گرسی لگاؤ گے تو بیٹھوں گا زمین پر ہی بیٹھ گئے نبی جب کسی محفل میں جاتے تو اپنے کوئی خاص زگے تلاش نہیں کہتے تھے جہاں جگہ ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے تو یہ سب سے بڑی جو ہے یہ پروٹوکول نہیں ہے کوئی بھی قسم کا جو نبی نے اپنے لئے پروٹوکول خائل کیا تو یہ زندگی کا بڑا حصہ ہے اب اس کے آگے کے منزل کے آپ پروٹوکول کی بڑی منزل ہی آتے کہ آشکال تو ہمارے جو اوریٹر آتے ہیں وہ پروٹوکول کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کھڑے رہو بہار لینے کے لئے لے کر آؤ پھر اس طرح سلوات ہو اس طرح ہو تو یہ پروٹوکول وہ پروٹوکول آپ سے مانگنے لگا جاتے ہیں جس نبی نے پورا قرآن دیا اس نے پروٹوکول نہیں مانگا جو قرآن کی دوچار یہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں اللہ کا بندہ بناتا ہے لیکن اس کا اس مقصد کیا ہے کئی ساری حدیثیں آپ نے ایک دوسرے کو ملا کی نہیں سنتے آپ کو سمجھ میں نہیں یاد مطلب بندہ ہونے کی دلیل نبی نے اٹھتے تھے بندے کی طرف بیٹھتے تھے بندے کی طرف تو غلام کی طرف اٹھنا خاموش نہیں رہے بلکہ اللہ کو اٹھنے میں بھی یاد کیا بیٹھنے میں بھی یاد کیا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اٹھیں بیٹھیں ہر وقت ہمیں خدا یاد رہے تو خدا کا یاد رکھنا یہ چیز ہے سوتے جاگتے اگر ہمیں خدا یاد رہتا ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی یہاں جب چوئیس نہیں یہاں پھر نبی کا کیا طرز عمل تھا اسے بیان کیا مولا قینات بیان فرمار رہے ہیں کہتے ہیں وَقَانَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَا لَا يُوْثَرُ عَلَى الصَّلَاةِ حَشَاءَ وَلَا غَيْرَهُ وَقَانَ اِذَا دَخْلَ وَقْتَهَ كَنْهُ لَا يَرَفُ اَهْلًا وَلَا حَمِيمًا کہتے ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا تو کسی چیز کو کھانے پینے کو نماز پر مقدم نہیں کرتے تھے یہ حدیث تنبیح الخباتر کی جل دو صفحہ 78 پہ یہاں عشاء سے مراد نماز عشاء نہیں ہے عشاء سے مراد کھانا ہے یہاں پر کیا ہے جو لفظ عربی میں آپ نے سنائے کہ عشاء سے مراد صلات عشاء عشاء سے صلات عشاء نہیں ہو عشاء میں زیر وعدہ اس میں زبر آیا ہے اس کا محکم کیا ہے یہ کھانا ہے شام کا کھانا شام کا بلا غیر ہو اور کسی چیز کو کوئی میٹنگ کوئی چیز کسی چیز کو بھی نماز پر فوقیت نہیں دے دیتے جب نماز کا وقت آتا تھا تو کسی کو بھی نہیں پہجانتے تھے کسی سے کوئی بھی توجہ نہیں سب سے کٹو کس کی طرف جانا ہے جس نے ازان دے کے بلایا ہے یہ اس کا محکم کیا ہے کہ جب پخت نماز آ جائے پھر انسان کچھ بھی دوسرا کام کر نہیں سکتا یہ انسان کے لیے بہت آنکھ کسی مقصود کام میں لگے ہوئے آپ کا جوہب ہے بچے ہمارے سکول میں ہوتے ہیں آپ اپنے آفس میں کسی ادبار سے مجبور ہیں وہ ایک آپ پاس اگزمشن ہے اس کے لیے نماز سے زیادہ کسی شئے کو مقدم نہ کریں یہ بندگی اب یہ غلام کو جب آقا بلائے آنے میں تاخیر کرے تو اچھا غلام نہیں ہے اچھا غلام جو ہے ادھر بلائے ادھر چلائے تو یہی اس کی سب سے بڑی دلیلی ہے کہ نبی کی بندگی کا سب سے بڑا اثر یہی ہے کہ ادھر ازان ہوتی تھی ادھر وقت نماز آتا تب سے وہ کسی بھی شئے کی طرف وجو نہیں کرتے تھے منہمک ہوتے تھے اس کے لئے پوری روایتیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نبی نماز میں یہاں تک کی جب نماز پڑھتے تو قرآن سب سے خوبصورت آواز پر پڑھتے تھے نماز میں جو قرآن ہے یا ویسی بھی قرآن پڑھنا نبی کے لئے کہتا ہے کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ کہانا احسن ناس سوطن بالقرآن سب سے بہترین آواز کہ جس کو دیکھ کر دشمن بھی رک جاتا تھا اتنی بہترین آواز سے آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے یہاں کہ نماز میں جو ہے آپ خود اتنا روتے تھے یہ امام زنال عبدین کہہ دیز ہے کہ اتنا روتے تھے وَقَانَ عَيَبْكِ حَتَّى يَبْتَ اللَّهِ مَسَلَّهِ خَشِّئَةَ مِنَ اللَّهِ عزَوْجَل اتنا روتے تھے کہ مسلحہ بھی گیلا ہو جاتا تھا تو یہ مسلحہ کے گلا ہو جنا یہ اس بات کی دلیل ہے ایوان یہ سنیل جو ہے ان آدیث میں بھی اس چیز کو آیا ہے ایدرس امیسنجر اف اللہ پیس بی اپون ہم ریسائے دو قرآن بھی بہترین 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 ویسے 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 یہ بہترین 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 رسول کی اس کے امت کے صاحب ان کا ریلیشن کے ساتھ اب وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ پہ منا پھر کسی وقت ہوں گا سب سے بڑے یہاں سے ارادہ تھا کہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تو میں اب خدمت میں امت سے نبی نے ریلیشن کیسے بنایا اپنے دوستوں سے کیسے اپنا ریلیشن بنائیں اس کے لیے یہ پوری حدیثیں جو چھٹے ماں مدوسے جو ہے وہ آمان آداب بیٹھنے کے آداب اٹھنے کے آداب کھانے کے آداب یہ سب چیزیں کس مجلس میں جاتے تھے کس میں نہیں جاتے تھے ایک حدیث ملیے تبرکن میں پڑھتا ہوں کچھ بچے آتے لیٹ آتے تو یہ انگریز بچے کو اپنی دو بچے بیٹھنے کے لیے تو خدا اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا یہاں پر کہا گیا کوئی اپنا تکیہ دے دے کیونکہ پرانے زمین پڑھتے بیٹھتے تکیہ لگے ہوتے تکیہ آپ دیوار سارے لوگ بیٹھتے تو اپنا تکیہ دے بیٹھ جائے آج پر اس کو ریسٹ کے لیے اور اس کی ریسپیکٹ کے لیے تو خدا گناہوں کو معاف کر دے گا ہمارے گناہوں پہ پکانوں میں پھیڑ دے بالنمی شاہ میں اور صافے نبی کو سیکھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق لینا ہے وہاں پانے والے بنیاں میں انہیں